موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باعسان الی اومد دین اما بعد ناظرین اکرام صحیح بخاری سے منتخب احادیث کے درس میں آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے نماز میں استقبال قبلہ کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حادیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں اسی تعلق سے ایک حدیث صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی ہے جسے امام مخاری رحمہ اللہ نے چار سو نمبر کے تحت نغل کیا ہے فرماتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راحلہ اپنی سواری پر صلاة ادا کیا کرتے تھے حیث و توجہت چاہے اس کا روخ جدھر بھی ہو لیکن جب آپ کا ارادہ صلاة ادا کرنے کا ہوتا تھا سواری سے اترتے تھے اور قبلے کا استقبال کر کے صلاة ادا کیا کرتے تھے اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر سواری پر ہوتے تھے اور سواری پر ہی نمازیں پڑھتے رہتے تھے یہ نمازیں جو سواری پر پڑھا کرتے تھے آپ یہ نفلی نمازیں ہوا کرتی تھی قیام اللیل کرنا ہے تحجد کی صلاة ادا کرنا ہے تو سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے بیٹھے ادا کر لیا کرتے تھے اور سواری پر بیٹھ کے ادا کرتے تھے تو اس کے اندر یہ بھی خیال نہیں ہوتا تھا کہ ہماری سواری قبلہ رخ پر جا رہی ہے یا کسی اور رخ پر جا رہی ہے جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر رخ کر کے نفلی صلاة ادا کرتے رہتے تھے لیکن جب فرد صلاة کا وقت ہو جاتا تھا فجر کا ظہر کا عصر کا مغرب کا عشاء کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرد نمازیں سواری پر نہیں ادا کرتے تھے بلکہ سواری سے نیچے اترتے تھے اور سواری سے اترنے کے بعد یہ فرد نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ادا کرتے تھے اور قبلے کا استقبال کر کے ادا کیا کرتے تھے لہذا اس سے جو بات معلوم ہوئی ہے کہ فرد صلوات کے لئے ضروری ہے کہ انہیں زمین پر اتر کر کے ادا کیا جائے سواری پر ان کو ادا نہ کیا جائے کیونکہ سواری پر استقبال قبلہ نہیں ہو پاتا ہے اس کے اندر دشواری ہوتی ہے لہذا فرد صلوات ادا کرنا ہے تو سواری سے اتر کر کے گاڑی کو روک کر کے جو بھی ہماری سواری اسے روک کر کے اور زمین پر اتر کر کے فرد صلوات ادا کی جائے اور قبلہ روح ہو کر کے ادا کی جائے لیکن جو نفلی صلوات ہیں نفلی صلوات ہم سواری پر ادا کر سکتے ہیں سواری پر بیٹھے بیٹھے ادا کر سکتے ہیں اور جب اسے سواری پر ادا کریں گے تو برس میں قبلہ کے استقبال کی شرط نہیں رہ جاتی ہے اللہ اسمانہ تعالی نے اس میں سوغلت اور آسانی دے رکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی صلوات ادا کی اور آپ کا رخ خان کعبہ کی طرف نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ کرام بھی اسی طرح سے سواری پر نفلی صلات ادا کیا کرتے تھے اور ان کا رخ خان کعبہ کے علاوہ جدھر بھی رخ ہو جدھر سواری چل رہی ہو ادھر رکھ کر کے صلات ادا کیا کرتے تھے البتہ فرض صلوات کے لیے قبلے کا استقبال کرنا سواری سے اترنا یہ لازم اور ضروری ہے لیکن ایک بات کا دھیان رہے وہ یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ فرض صلوات کے لیے زمین پر اتر کر کے سواری سے قبلے کا استقبال کرنا ضروری ہے وہیں دوسری طرف فرض صلوات کے اپنے اوقات ہیں اپنے اوقات متعین ہیں ان اوقات سے نکال کر کے اور وقت نکلنے کے بعد انہیں ادا کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے لیکن کبھی مسائل ایسے آ جاتے ہیں کہ آدمی سواری پر سوار ہے اور سواری اپنے ہاتھ میں نہیں ہے ٹرین سے آدمی جا رہا ہے بس سے آدمی جا رہا ہے فلائٹ سے آدمی جا رہا ہے وہاں پر امکان نہیں ہے کہ ان کو روک کر کے اور زمین پر اتر کر کے آدمی صلوات ادا کرے ایک تو اس سے سواری سے اتر نہیں سکتا ہے دوسری طرف اگر وہ یہ انتظار کرے کہ ہم جب اتریں گے تب صلوات ادا کریں گے تو پھر نماز کا وقت نکل جائے گا اور نماز یہ مومنوں پر فرض اور لازم ہے کہ ان کو ان کے مقررہ اوقات میں ادا کیا جائے لہذا ایسے موقع سے انسان کیا کرے تو ایسے موقع سے صلوات کو اس کے وقت میں ادا کرنا لازم اور ضروری ہے کہ وقت کا اعتمام کیا جائے اور اگر انسان فرض نماز کے لیے بھی اپنی صلوات سے کسی مجبوری کے وجہ سے نہیں اتر سکتا ہے تو فرض صلوات بھی صلوات پر ادا کرے گا صلوات کو اس کے وقت سے مؤخر کرنے کی صلوات کو اس کے وقت سے نکالنے کی گنجائش نہیں ہے بلکہ انسان اپنی صلوات پر وقت پر صلوات ادا کر لے اب سواری پر صلوات ادا کریں گے چاہے وہ نفلی صلوات ہو چاہے فرض صلوات ہو ہر وہ صلوات جسے سواری پر بیٹھ کر کے ادا کرنا جائد ہے اس کے اندر پر استقبال قبلہ کی لازمی شرط نہیں رہ جاتی ہے بلکہ سواری پر نبی صلوات اللہ علیہ وسلم جو صلوات ادا کیا کرتے تھے سواری جس رخ پر جاتی تھی اسی رخ پر بیٹھ کر کے نبی صلوات ادا کیا کرتے تھے لہذا استقبال قبلہ کا یہ بھی ایک بنیادی مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی کو جب فرض صلوات ادا کرنا ہو تو زمین پر اتر کے سواری سے اور قبلہ روح ہو کر کے ادا کرے لیکن جو نفلی صلوات ہیں نفلی صلوات آدمی صلوات سواری پر بیٹھ کر کے جدھر بھی رخ ہو سواری کا ادھر رخ کر کے سلات ادا کر سکتا ہے البتہ فرض صلوات اگر سواری پر آدمی ہے اور سواری سے اترنے کا امکان نہیں خطرہ یہ ہے کہ جب تک ہم سواری سے اتریں گے تب تک سلات کا وقت نکل جائے گا تو ایسے موقع سے فرض صلوات کو بھی اس کے وقت میں سواری پر بیٹھ کر کے اسی طرح سے ادا کرنا چاہیے جس طرح سے نفلی صلوات سواری پر ادا کی جاتی ہیں بہت سے جنگ کے حالات ہوتے ہیں ان میں اللہ سبانہ و تعالی نے فرمایا فرجالا اور رکبانا آپ پیدل چلتے ہوئے اسی طرح سوار ہوتے ہوئے آپ اپنی صلات کو ادا کریں کیونکہ صلات کو اس کے وقت سے نکال کر کے پڑھنا جائد اور درست نہیں ہے لہذا استقبال قبلہ کے اندر ان مسائل کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے جہاں پر ہم صلات ادا کرتے ہیں ایسی جگہوں کو صاف سترا رکھنا چاہیے وہاں پر گندگی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسی جگہوں پر ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کے لئے اس سے کچھ باتیں کہنے کے لئے اس سے کچھ مانگنے کے لئے ہم جاتے ہیں ایسی جگہوں پر جا کر کے ہم وہاں پر گندگی کریں اور کولا کرکٹ وہاں پر پھیلائیں ایسی چیزیں قطعی طور پر صحیح و درست نہیں ہیں اس تعلق سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات موجود ہیں جن کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قام احدكم الی الصلاة فلا يبسق امامہ فإنما يناج اللہ مادام فی مسلح ولا عن یمینہ فإن عن یمینہ ملکا والیبسق عن یسارہ او تحت قدمہ فیدفنها ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیثیں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لئے کھڑا ہو تو اپنے سامنے کی طرف نہ تھوکے کیونکہ جب تک وہ اپنے صلاة گاہ میں ہوتا ہے اللہ سبانہ تعالی سے محوے گفتگو ہوتا ہے سرگوشی کرتا ہے ولا عن یمینہ اور اپنے دائیں طرف بھی نہ تھوکے کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو دوران صلاة ہمارے دائیں طرف ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے اگر آدمی کو تھوکنا ہی ہو تو وہ بائیں طرف تھوک لے او تحت قدمی ہی یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوک لے فیدفنها اور اس کے بعد اسے دفن کر دے اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعالیم دی ہے کہ جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوں ہم مسجد میں آئیں تو اگر انسان کے موہ میں تھوک آ جائے تو اس تھوک سامنے کے طرف نہیں تھوکنا چاہیے سامنے کے طرف آدمی نہ تھوکے کیونکہ ہم یہاں پر آئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے گفتگو کرنے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کرنے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اپنے کچھ باتیں رکھنے کے لئے اگر کوئی شخص کسی سے سامنے کھڑے ہو کر کے بات کرتا ہے تو کیا وہ سامنے تھوکتا ہے نہیں تھوکتا ہے انسان اس کا عدب کرتا ہے اس کا احترام کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ہم کھڑ رہے ہیں اس سے باتیں کر رہے ہیں اس سے فریاد کر رہے ہیں کیا یہ صحیح ہوگا انسان کے لیے کہ سامنے کی طرف انسان تھوک دے لہذا نماز جب ہم پڑھ رہے ہوں تو ہمیں سامنے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم دوران صلات ہم کلام ہوتے ہیں اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ ہمیں دوران صلات اپنے دائیں طرف بھی نہیں تھوکنا چاہیے کیونکہ دائیں طرف ہمارے ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے اس کے بھی احترام کا تقادہ ہے کہ دائیں طرف بھی انسان کو نہ تھوکا جائے لیکن اگر موہ کے اندر تھوک آ گیا ہے تو ایسے موقع سے اسے انسان کیا کرے اس کی تدبیر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور فرمایا اگر تھوکنا ہی وہ انسان کو تو اپنے بائیں طرف تھوک لے یا فرمایا آپ نے او تحتا قدم ہی یا انسان اپنے پاؤں کے نیچے تھوک لے پاؤں میں چپل ہے یا چپل نہیں ہے پاؤں کے نیچے انسان تھوک لے فید فنوہا اور اس کے بعد اسے دفن کر دے یعنی مسجد کے اندر دوران صلات اگر تھوکنے کی نوبت ہی آ گئی ہے تو انسان ایسے موقع سے بائیں طرف یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوک لے اور اگر انسان نے اپنے بائیں تھوکا ہے یا پاؤں کے نیچے تھوکنا ہے اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ بعض میں اسے دفن بھی کر دے ظاہر ہے یہ دفن کرنا یہ ان مساجد کے لیے ہے جو مساجد کچھ ہوا کرتی ہیں جن میں فرش نہیں ہوا کرتا ہے اگر مسجدوں کے اندر فرش لگا ہوا ہے وہاں پر دفن کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی ایسے موقع سے انسان کو کیا کرنا چاہیے وہ بھی تعلیم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے چنانچہ ایک اور حدیث ہے خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی انس رضی اللہ تعالی عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رآن خامتاً فی القبلہ فحقہا بیدی ورؤیا منہ کراہیتن او رؤیا کراہیتہو لذالکا وشدتہو علیہ وقال انا حدکم اذا قام فی صلاته فَإِنَّمَا يُنَاجِ رَبَّهُ اَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ وَلَاكِنْ عَنْ يَسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدْمِهِ ثُمَّ عَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْدَهُ عَلَى بَعْدَ وَقَالْ اَوْ يَفْعَلُهَا كَدَا خادمِ رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی جو دیوار تھی اس قبلے کی دیوار پر دیکھا کسی نے تھوک دیا ہے فَحَقْ كَهَا بِيَدِهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور جا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کر دیا کھرچ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کی وجہ سے کراہیت کے آثار صاف دیکھ رہے تھے اور لگ رہا تھا جس کسی نے بھی یہ عمل کیا ہے جس کسی نے یہ تھوکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتی ناگبار گزرا ہے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا اِنَّا حَدَكُم اِذَا قَامَ فِي صَلَاتِ جب تم میں سے کوئی صلاحات کے اندر کھڑا ہوتا ہے فَإِنَّمَا يُنَاجِ رَبَّهُ تو نماز میں اپنے رب سے نجوہ کرتا ہے سرگوشی کرتا ہے ہم کلام ہوتا ہے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے یا یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ربہ بینہ و بین قبلتی اس کا رب اس کے اور اس کے قبلہ کے درمیان ہوتا ہے فَلَا يَبْزُغَنَّ فِي قِبلتِ لہذا کوئی بھی شخص خبردار قبلے کی طرف نہ تھوکا کرے سامنے کی طرف نہ تھوکا کرے وَلَاكِنْ عَنْ يَسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدْمِ تھوکنا ہی اگر انسان کو تو بائیں طرف تھوک لے یا پاؤں کے نیچے تھوک لے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا کونہ پکڑا اور اپنی چادر کا کونہ پکڑنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تھوکا اور تھوکنے کے بعد اس کو اس طرح سے لپیٹ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا یا تو بندہ اس طرح سے کر لے اگر تھوک آ جائے زمین پر نہیں تھوک سکتے تو ایسے موقع سے جو چادر آدمی نے اوڑ رکھی ہے اس چادر کے اندر انسان تھوک لے اور اس کے بعد اسے لپیٹ دے تاکہ اس کے اندر وہ چیز جذب ہو جائے وعد میں جا کر کہ آدمی اس کی صفائی کر سکتا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ مساجد کا عدب ہونا چاہیے مساجد کا احترام ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے عدب و احترام سے کھڑا ہونا چاہیے کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہمیں باتیں کرنے چاہیے کون سے وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو ایسے موقع سے ناپسند دیدہ ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں تعلیم دی ہے یہاں واقعہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے دیکھا آپ نے کہ قبلے کے دیوار پر کسی نے تھوک دیا ہے یہ عمل غلط تھا جس کسی نے بھی کیا تھا غلطی اس نے کی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی اصلاح کا کام ان کی غلطیوں کی صدہار کا کام کس طرح سے کیا کرتے تھے آپ یہاں پر اندازہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اور آپ کی تربیت کا کیا طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور گئے اور جا کر کے دوسرے انسان کا تھوک جو دیوار میں لگا ہوا تھا اپنے ہاتھوں سے جا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیا اب آپ غور فرمائیے کہ کیا کسی نے تھوکا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے اسے اپنے ہاتھ سے صاف کریں کیا اس کے بعد زندگی بھر ایسا انسان کیا کبھی قبلے کی طرف تھوک سکتا ہے یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنے صحابے کرام کی تربیت کا ہم اور آپ کو طریقہ ہوتا ہے فلاں سے کہیں گے فلاں تم جاؤ صاف کر دو فلاں تم جاؤ صاف کر دو کہ کس نے تھوکا آ کر کے جلدی وہ صاف کرے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ خود اٹھے اور جا کر کے اپنے ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف کیا یہ ماجرہ جن صحابے اکرام نے دیکھا ہوگا ان میں سے کوئی بھی زندگی بھر ایسا نہیں کر سکتا ہے پھر وہ قبلے کی دیوار پر تھوکے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں بھی سیکھنا چاہیے کہ ہمیں دوسروں کی تربیت کرنا ہو دوسروں کی اصلاح کرنا ہو تو اصلاح کرنے کا ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے عملی طور پر آپ نے پہلے کیا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے اکرام کو تعلیم دی تعلیم کے عادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بھی صلات میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سبانہ تعالی سے ہم کلام ہوتا ہے فَإِنَّمَا يُنَاجِ رَبَّهُ ہم کلام ہوتے ہیں اللہ سبانہ تعالی کی تعریف کرتے ہیں اس کی حمد و ثنہ کرتے ہیں الحمد للہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں الرحمن الرحیم اللہ تعالی رحمان ہے رحیم ہے مالک یوم الدین جو آخرت کے دن کا مالک ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تُس سے ہی مدد مانگتے ہیں یہ سارے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اس کا مقام و مرتبہ بیان کرتا ہے آگے اللہ سبانہ تعالی سے سوال کرتا ہے اِهْدِنَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اے اللہ تو مجھے صراطِ مُسْتَقِيمِ کی سیدھے راستے کی ہدایت دے جب ہم اللہ سبانہ تعالی سے نماز میں کچھ راز و نیاز کے لئے گئے ہیں سرگوشی کے لئے گئے ہیں اپنی مرادیں رکھنے کے لئے گئے ہیں اس کے بعد جب آپ اللہ کے سامنے کڑے ہوں تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی سامنے کی طرف نہ تھوکا کرے ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس سے آپ ہم کلام ہو اسی کے سامنے آپ تھوک دیں جب ایک عام انسان کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے تو اللہ سبانہ تعالی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ آپ کیسے کر سکتے ہیں یا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ربہو بینہو وبین قبلتی اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے جب ہم کسی سے مناجات کرتے ہیں کسی سے ہم کلام ہوتے ہیں تو گفتگو آمنے سامنے سے ہوا کرتی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر بتانے کا مقصود ہے کہ ہمارا رب ہمارا قبلہ کے گویا کی درمیان ہے اور ہم اللہ سبانہ تعالی سے اپنے باتیں رکھ رہے ہیں باتیں پیچھے سے نہیں کی جاتی ہیں دائیں بائیں سے باتیں نہیں کی جاتی ہیں سامنے سے باتیں کی جاتی ہیں اللہ سبانہ تعالی ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے اس سے ہم کلام ہوتے ہیں اب یہاں پر بعض حضرات یہ غلط استلال کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اللہ سبانہ تعالی کی ذات ہر جگہ موجود ہے جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر جہاں بجائے رشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی دعات عرش پر ہے ثم استواء علی العرش فر وہ عرش پر مستوی ہوا الرحمن علی العرش استواء اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر مستوی ہے اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جب میراز کے لئے بلایا تو آسمانوں کے اوپر بلایا اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سات آسمانوں کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کے لئے گئے اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کر کے واپس آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا جاؤ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر مستوی ہے یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہر جگہ موجود ہے یہ بالکل غلط عقیدہ ہے جو بعض لوگوں نے اپنے ہاں قائم کر لیا ہے یہ قرآن مجید کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافع ہے قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تعرج الملائکتو والروح فرشتے اور اس جبریل علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس چڑھ کر کے اوپر جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی داد سات آسمانوں کے اوپر موجود ہے اس حدیث سے استعلال کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یہ قطعی طور پر صحیح نہیں ہے اس حدیث میں یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بینہ و بین قبلتی اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے تو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے کہ آپ سامنے کی طرف نہ توکہ کریں بلکہ فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ بائیں طرف توک لیا کریں تو اگر آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو کیا بائیں طرف اللہ نہیں موجود ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے تھوکنے سے منع کیا ہوتا کیونکہ سامنے اللہ سبحانہ وتعالی موجود ہے اس لئے ادھر نہ تھوکے تو اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہر جگہ موجود ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں کیوں تھوکنے کا حکم دیتے ہم جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں پاؤں کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوکنے کا حکم دیا کہ وہاں نیچے تھوک لیں نعوذ باللہ اگر اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیا پاؤں کے نیچے بھی اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کے نیچے کیا تھوکنے کا حکم دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ آپ بائیں طرف تھوک لیں پاؤں کے نیچے تھوک لیں اپنی چادر میں تھوک لیں یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے کہ سامنے نہ تھوکے کیونکہ وہاں پر اللہ موجود ہے اللہ کی ذات موجود ہے اس لیے فرمایا ہے کیونکہ ہم جمعاری مناجات ہوتی ہے کسی سے گفتگو ہوتی ہے تو آمنے سامنے سے ہوا کر دی ہے ہم آمنے سامنے سے اللہ سبحانہ وتعالی سے مہوے گفتگو ہوا کرتے ہیں لہذا ایسے موقع سے سامنے نہیں تھوکنا چاہیے بلکہ انسان بائیں تھوک لے پاؤں کے نیچے تھوک لے اپنی چادر کے اندر تھوک لے تو اس طرح کے غلط قائد ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں اپنے ہاں نہیں پیدا کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے علم کے ساتھ اپنی قدرت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز چھوٹے چھوٹا ذرہ ایک پتہ بھی اگر کوئی درخ سے گرتا ہے تو اللہ کے علم کے بغیر نہیں گرتا ہے ایک چھوٹی بھی کسی سیاہ پتھر پر رات میں چلتی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی نگاہوں میں ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے کوئی چیز مخفی نہیں کوئی چیز پوشیدہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں ہر چیز ہے اپنے علم کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی ہر جگہ موجود لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی داد وہ سات آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر مستوی ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا ابن حادیث کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا ہے تو فرمایا آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سامنے کی طرف نہ تھوکیں بلکہ آپ بائیں تھوک لیں پاؤں کی نیچے تھوک لیں اس کے بعد تیسرا طریقہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اپنے کپڑے میں تھوک لیں اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دورانِ صلاة اگر آدمی کے موہ میں تھوک آ جاتا ہے تو کوئی چیز اٹھا کر کے اپنی چادر ہے اس میں تھوک سکتا ہے اسی طرح سے اگر انسان کے جیب میں کوئی کپڑا ہے ٹیشو پیپر ہے رومال ہے اس کو بھی نکال کر کے اس کے اندر تھوک سکتا ہے انسان اگر کپڑا اٹھا سکتے ہیں کپڑا اٹھا کے اس میں تھوک سکتے ہیں اس کو پھر موڑ سکتے ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے تو کیا جیب سے ایک رومال نکال کر کے اور اس میں کیا نہیں تھوک سکتے ہیں تو پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے اسی طرح سے ایک اور بات ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ دوران صلات اگر اس طرح کی چیز کوئی ہو جائے تو ہمیں ایسے موقع سے اس طرح کے جو چھوٹے موٹے عامال ہوتے ہیں ان عامال کے کرنے کی گنجائش ہوتی ہے مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز میں بھول گیا اور اپنا موبائل بند نہیں کر سکا اب نماز کے بیچ ہی میں موبائل انسان کا بجنا شروع ہو جاتا ہے اب اگر وہ موبائل بجتا رہے اس کے اندر ترے ترے کی گھنٹیاں لوگ لگا کر کے رکھتے ہیں رنگ ٹون لگا کر کے رکھتے ہیں تو جہاں اس کی نماز میں خلل ہوتا ہے جتنے لوگ مسجد میں ہوتے ہیں سب کی نماز میں خلل ہوتا ہے اگر کپڑا اٹھا کر کے اور اس میں تھوکنا اور اس کو مولنا صحیح ہے تو کیا ہم اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کے موبائل کا بٹن کا دبا نہیں سکتے ہیں جس کے وجہ سے ہماری صلات کے اندر خلل نہ آئے دوسروں کی صلات متاثر نہ ہو لہذا اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پیغام معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جن کو یہ صلات میں خلل ہو اگر انسان موہ میں تھوک لیے رہے تو برسے نماز میں پریشانی ہوگی اسے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے کپڑے میں تھوک لیں اسی طرح سے اگر ہمارے موبائل کی گھنٹی بچتی رہی خود بھی خلل ہوگا دوسروں کو بھی اس کے وجہ سے خلل ہوگا لہذا آدمی کے لیے اس بات کی پوری گنجائش موجود ہے کہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالے اور بٹن دبا کر کے اس گھنٹی کو بند کر دے تاکہ صلات میں کسی کو خلل واقع نہ ہو اللہ سبانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے احکام کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گذارنے کے توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ